سو ہلو فرنٹس آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے بولی ووڈ کپلز کی جو کی بہت ہی زیادہ ایس ڈیفرنس کے قرآن چرچاؤں میں بنے رہتے ہیں تو اس نئی ویڈیو میں ہم آپ سے ان کے ایس ڈیفرنس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سو فرنٹس ویڈیو کو انڈے تک جب رو دیکھیں چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ آتے ہیں نیہا ککر جو کی ایک پلی بیک سنگر ہے اور انہوں نے ابھی حالی میں پنجابی سنگر روحن پریت کے ساتھ سادھی کر کے کافی چرچاؤں میں بنے ہیں نیہا ککر کی ایز 32 ایئر ہے اور روحن پریت کی ایز 27 ایئر اول ہے دونوں کی بھی اس میں 5 ایئر کا ایس ڈیفرنس ہے اور اسی کارے لئے سوشال میڈیا میں کافی چرچاؤں میں بنے رہتے ہیں لیکن اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا سو فرنٹس اب آتے ہیں نمبر 2 پہ تو نمبر 2 پہ آتے ہیں رینگا چپڑا پریانکا چپڑا کی ایز 39 ایر ہے اور نکھ جون ان کی ایز ہے 29 ایر پریانکا چپڑا نے امریکن سنگر نکھ جون سا سادھی کر کے کافی چرچاؤں میں بنی ہیں دونوں کے بیچ میں 10 سال کا ایز ڈیفرنس ہے تو فرنٹس اب آتے ہیں نمبر 3 پہ تو نمبر 3 پہ ہیں ساہیت کپور اور میرا راجپور ساہیت کپور کی ایز 39 ایر ہے اور میرا راجپور کی ایز 26 ایر ہے دونوں کے بیچ میں 13 سال کا ایز ڈیفرنس ہے تو چلیے اب آتے ہیں نمبر 4 پہ نمبر 4 پہ ہیں ساہیت علی خان اور کرینہ کپور خان ساہیت کی ایز ہے 50 ایر اور کرینہ کپور کی ایز ہے 40 ایر دونوں کے بیچ میں 10 ایر کا ایز ڈیفرنس ہے اب آتے ہیں نمبر 5 پہ تو نمبر 5 پہ ہیں کرن سنگھ روور 38 سال کی کرن سنگھ روور نے 42 سال کی بیپاسہ بسو سے سادی کر کے کافی چرزام بنے ہیں ان کے بیچ میں ایز گیپ چار سال کا ہے تو اب آتے ہیں نمبر 6 پہ تو نمبر 6 پہ ہیں آجے دیوگن آجے دیوگن کی ایز 51 ایر ہے اور بات کریں کاجول کی ایز 46 ایر ہے دونوں کے بیچ میں 5 سال کا ایز ڈیفرنس ہے تو اب آتے ہیں نمبر 7 پہ تو نمبر 7 پہ ہیں آمیر خان آمیر خان کی ایز 55 ایر ہے اور ان کی وائف کرن راؤ کی ایز 47 ایر ہے دونوں کے بیچ میں 8 سال کا ایز ڈیفرنس ہے نمبر 8 پہ نمبر 8 پہ ہیں آسین اور راہل سرمہ آسین کی ایز 35 ایر ہے اور راہل سرمہ کی ایز 42 ایر ہے دونوں کے بیچ میں 7 سال کا ایز ڈیفرنس ہے سو فرنس اب آتے ہیں نمبر 9 پہ تو نمبر 9 پہ ہیں ملیند سمان ملیند سمان کی ایز 55 سال ہے اور انکیتہ کونور کی ایز 29 سال ہے 55 سال کے ملیند سمان نے 29 سال کی انکیتہ کونور سے سادھی کر کے سوشل میڈیا پہ کافی چرچاؤں میں بنے ہیں دونوں کے بیچ میں 26 سال کا ایس ڈیفرنس ہے سو فرنس اب آتے ہیں نمبر 10 پہ تو نمبر 10 پہ ہیں سوسمیتہ سین 45 سال کی سوسمیتہ سین نے 29 سال کے رومن سال سے سادھی کر کے سوشل میڈیا میں کافی چرچاؤں میں بنے ہیں دونوں کے بیچ میں 16 سال کا ایس ڈیفرنس ہے سو فرنس اب آتے ہیں نمبر 11 پہ تو نمبر 11 پہ ہیں کرکٹ پلیئر سچن تندلکر جن کی ایج 47 سال ہے اور ان کی وائف انجلی تندلکر جن کی ایج 53 سال ہے سچن تندلکر اور انجلی تندلکر کے بیچ میں 6 سال کا ایج ڈیفرنس ہے سو فرنس اب آتے ہیں نمبر 12 پہ تو نمبر 12 پہ ہیں سکھر دھون جن کی ایج 35 ایر ہے اور آیسا مکھر جی جن کی ایج 45 ایر ہے دونوں کی بیچ میں 10 ایر کا ایج گئے پہ ہے سو فرنس اب آتے ہیں نمبر 13 پہ تو نمبر 13 پہ ہیں جان ابراہیم جن کی ایج 48 ایر ہے اور ان کی وائف پری ایر انجل جن کی ایج 33 ایر ہے دونوں کے بیچ میں 15 سال کا ایج گئے پہ ہے تو فرنس اب آتے ہیں نمبر 14 پہ تو نمبر 14 پہ ہیں جن کی ایج 42 ایر ہے اور ان کی وائف جنیلیا ڈیسوزا جن کی ایج 33 ایر ہے دونوں کے بیچ میں ہے سو فرنٹس آب آتے ہیں نمبر 15 پر نمبر 15 پر ہیں اب اسے ایک بچچن جن کی ایج 44 یار ہے اور ان کی وائف ایسوریا رائے جن کی ایج 47 یار ہے اب اسے ایک بچن اور ایسوریا رائے بچن کے بیچ میں تین سال کا ایج گئے پہ سو فرنٹس اب آتے ہیں نمبر 16 تو نمبر 16 پہ ہیں ریبیک اوبرائی ان کی ایز 44 یا رہا ہے اور ان کی وائف پریانکا الوا ہو رہا ہے جن کی ایز 38 یا رہا ہے دونوں کے بیچ میں 6 سال کا ایز گئے پہ سو فرنٹس اب آتے ہیں نمبر 17 پہ تو نمبر 17 پہ ہیں گوتم کچھلو جن کی ایز 38 یا رہا ہے اور بات کریں ان کی وائف کاجل اگروال ان کی ایز 35 یا رہا ہے دونوں کی بیچ میں 3 یا رہا ہے اور اس ایز گیپ کی وجہ سے دونوں سوشل میڈیا پر سرکھیوں میں بنے رہے سو فرنٹس اب آتے ہیں نمبر 18 پہ تو نمبر 18 پہ ہیں سنجے دت جن کی ایز 61 یا رہا ہے اور بات کریں ان کی وائف کی مانیتہ دت تو ان کی ایز 42 یا رہا ہے دونوں کے بیچ میں 19 ایر کا ایز ڈیفرنس ہے سو فرنٹس یہ تھی بولی ووڈ کپلز کی ایز ڈیفرنس کی ویڈیو سو فرنٹس ان سبھی بولی ووڈ کپلز میں سے آپ کے فیورٹ کون ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور اسی بات پر ویڈیو کو ایک لائک تو بنتی ہے سو فرنٹس آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ایسی ویڈیو یا اس سے ریلیٹیڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے پاس پہنچتی رہے دیلی اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمیں اسٹاگرام میں فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام کی لینک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گی سو فرنٹس تھانکیو فور آل لیو گائز تھانکیو سو مچ